بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لاتا ہوں آپ کے لئے دلچسپ اور تاریخی معلومات آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں تو چلتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کی طرف چوڑا خاک روب یا گندگی صاف کرنے والا یہ پنجاب کا اچھوت ہے اور اس کا نام شودر کی ہی ایک تبدیل شدہ خیال کیا جاتا ہے اس کے بہت سے مترادف ہیں لیکن چند ایک نام ہی چوڑا کے درست محفوم بتاتے ہیں چنانچہ چمار بھی غالباً اصل میں چمڑے کا کام کرنے والا چوڑا ہی ہے لیکن اب چمار ایک جداغانہ ذات بن گئی ہے تاہم عام اسلام میں چوڑا چمار اکٹھا آتا ہے جیسے موچی جلاہا جادو پونچ کرنے یا گلازت اٹھانے والا چوڑے کو خاک روب بھی کہتے ہیں گریلو کام کرنے والا چوڑا مہتر کہلاتا ہے تبدیلی مذہب کے نتیجے میں چوڑے کا خطاب بھی بدل جاتا ہے مثلا سکھ مت قبول کر لینے والا چوڑا مذہبی یا مذہبی کہلاتا ہے اور اسلام قبول کرنے والا مسلی دیگر ذاتوں کے ساتھ چوڑے کے تعلق میں بہت زیادہ تنو ہے وہ سانسیوں کی نسبت بلند تر لیکن گڑ گاؤں میں چنگڑوں کو بھی اپنے سے گھڑیا سمجھتے ہیں چوڑے کسی دھانگ کے ہاتھ سے لے کر نہیں کھاتے جگرافیای لحاظے چوڑوں میں مدرجہ زیل تقسیم پائی جاتی ہے دسوالی، سوتر والا اور باغڑی اور جنگل کے ان کے دو بڑی اقسام بالمکی اور لال بیگ ہیں چوڑے خود کو مختلف نصروں سے بتاتے ہیں چنانچہ گڑ گاؤں کے بہت خود کو پنوارا راجبوت کہتے ہیں اور ساتلوج کے جنوب میں چوڑوں کی کوئی گود نہیں روحتک میں بہت بھی سنجر نامی ایک راجبوت کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جبکہ بیوہار کہتے ہیں کہ وہ دکن میں سارا نگری کے مقام پر آئے اور پنوارا راجبوت میں ہیں یہ دونوں گوتیں چنگڑوں کے ساتھ باہمی شادیاں نہیں کرتی لڑکی کو پندرہ یا سولہ برس کی عمر پہنچنے سے پہلے ہی بیاد دینے پر زور دیتی ہیں ان گوتوں کے ارکان بالمک کو خدا کا بھائی مانتے ہیں اس کے بعد پتھان چوڑے آتے ہیں جو اکبر کے اہد میں کابل سے آئے وہ تین بھائی تھے اور سب سے بڑے کا نام دھنگانہ تھا وہ فقیروں یا پیروں کے بیس میں آئے گل گجران والا میں چکراری سے تعلق رکھتے ہیں ایک درخت نے ان کے جدے امجد کو بارش میں گیلا ہونے سے بچایا تھا ڈیرہ گازی خان میں یہ شاکھ انٹوں کا کام کرتی ہے دیگر نام بھٹی سہوترے سونی بنیار ہیں اور ان کے بعد لڑو کھوکھر وغیرہ آتے ہیں ڈوم چوڑے میراسی ماچی چھوڑ اور چنگڑ بھی ماخذ مشترک کیے جاتے ہیں پانڈوں اور گوروں کی اہد میں کنور بھرما کے چار بیٹے تھے پوربہ بارتھا اور صدارہ براستہ ان میں آخری کو جھونپڑا بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ جنگل میں رہتا تھا اور اس کے جان نشینوں کو کچھ دیگر نام بھی دیئے گئے مثلا گھنگر بیگ لال بیگ پیر چھوٹا یا بالمک بالا چوڑوں کے کچھ ٹوٹم اور ٹیبو دلچسپ ہیں گل چوڑے بتاؤں بینگن یا عروی برتا نہیں کھاتے لوتے چوڑے خرگوش کھانے سے استناب کرتے ہیں اور سہوترے کسی شیر پر نگاہ نہیں ڈالتے تاہم شادیوں کے موقع پر ایک شیر کی شبیہ بناتے اور عورتیں اس کی پوجا کرتی ہیں بٹی چوڑے بھٹوں اور انٹوں سے بنے بینچ پر نہیں بیٹھتے چوڑے اپنی ہی گوت کے اندر شادی نہیں کرتے بیوی کی موت کے بعد سالی سے شادی کرنے کی اجازت ہے بیوی کی ماں یا خالہ سے شادی کرنے کی اجازت نہیں دو بیمیاں رکھی جا سکتی ہیں البتہ پہلی خصوصاً استحقاق رکھتی ہے لڑکی کو ساتھ یا آٹھ حتیٰ کے پانچ سال کی عمر میں ہی بیع دیا جاتا ہے شادی کے معاملات نائی چھیمبہ یا مراسی کے ذریعے نپٹائے جاتے ہیں ہر صورت میں والدین کی اجازت ضروری ہے مگر بیوہ کی شادی میں ایسا کرنا لازمی نہیں شادی کرتے وقت لڑکی کی مرضی یا پسند ناپسند معلوم نہیں کی جاتی لڑکے والے مقصود رقم ادا کرنے کا معایدہ کرتے ہیں اگر رشتہ تیہ کرتے وقت لڑکے یا لڑکی والوں نے کوئی بات چھپائی ہو تو منگنی توڑ دی جاتی ہے یا اگر شادی ہونے کے بعد نقص کا پتہ چلے تو بقاعدہ لکھ کر طلاق دینا ممکن ہے مطالقہ عورت دوبارہ شادی کر سکتی ہے بلکل درست طور پر یہ بتانا مشکل ہے کہ چوڑے کون سے جانور کھانے سے پرہیز کرتے ہیں غالباً مختلف جگہوں پر مختلف امتناعات مروج ہیں گجرات کے چوڑے مردار گرگٹ اور جنگلی بلی تو کھا لیتے ہیں مگر گیدر لومر گو یا کچھوہ نہیں کھاتے پھر بھی ان کا ایک گوچے مانڈا نامی گروپ صرف کچھوے ہی کھاتا ہے لہٰذا چوڑے سانسیوں سے برتر ہیں جو گیدر وغیرہ کھا لیتے ہیں مگر مسلیوں کی نسبت کم تر ہیں جنہوں نے مردار کھانا چھوڑ دیا ہے سیالگڑ کے چوڑے سور نہیں کھاتے اسلامی شریعت کے منظور شدہ جانور ہی کھاتے ہیں مگر وہ حلال کے ساتھ حرام گوشت بھی کھا لیتے ہیں چوڑے عموماً اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں جب کوئی شخص مرنے والا ہوت وہ مسلمان مولوی کو بلاتے ہیں کہ وہ سہانی پڑے لیکن اگر اردگرد صرف ہندو ہی رہتے ہوں اور گاؤں میں کوئی ملہ موجود نہ ہو تو ایسا کچھ نہیں کیا جاتا جنازے کے تمام شرکہ کو بھی تدفین سے فارغ ہو کر نہانا پڑتا ہے ان کے مذہب کے بنیادی اصور یا عقائد یہ ہیں گناہ ایک حقیقت ہے کوئی خدا موجود نہیں بالا سالس ہے وہ جانور کی قربانی دیتے اور مکعی گڑھ اور گھی کی بینٹ چڑھاتے ہیں روح خدا کی جانب لوٹ جاتی ہے جسم دوبارہ زندہ ہوگا کہ ساب لیا جائے گا اور فرشتے موجود ہیں چوڑوں کے ہاں مختلف تحومات پائی جاتی ہیں مثلا اگر چوڑا سفر پر روانہ ہو اور اس کی ملاقات مراسی سے ہو جائے تو وہ واپس آ جاتا ہے اسی طرح اگر کوئی پیچھے سے آواز دے کر بلائے تب بھی وہ جانا منسوخ کر دے گا راستے میں کوئی رنگتا ہوا گدہ ملنا نیک شگون ہے اگر سفر پر روانہ ہوتے وقت دو بھی مل جائے تو مقصد پورا نہ ہونا یقینی ہے کچھ لوگوں کو خوش بخت سمجھا اور راہبوں سے ملنے کے لئے بھیجا جاتا ہے چوڑے کبھی جھاڑو کے اوپر پاؤں نہیں رکھتا غلے کے لئے استعمال ہونے والے جھاڑو کو گھر میں کیل کے ساتھ دیوار پر لٹکایا جاتا ہے عام صفائی والا جھاڑو ہرگز اوپر کھڑا نہیں کیا جاتا چوڑے اپنے بچوں کی بے عزتی والے نام رکھتے ہیں تاہم انہیں بری نظر نہ لگے مثلا کاکہ، گسیتہ، روڑا، نتھو وغیرہ چوڑا کبھی کسی گھکڑے یا سانسی کو ہاتھ نہیں لگاتا عورتیں اور بچیں قبروں کے قریب نہیں جاتے بہو کبھی اپنے سسر کا نام نہیں لیتی فصلیں ہمیشہ اتوار پیر یا جمعے کو کٹی جاتی ہیں پیر اور منگل یا بدھ کو بوئی جاتی ہیں گھر میں سب لوگ اکٹھا کھاتے ہیں لیکن عورتیں بعد میں کھاتی ہیں اگر مرد عورتوں کے بعد کھائیں تو انہیں چوٹ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے کیونکہ عورتیں مردوں کی نسبت کمزور ہیں یا جھوٹ یا جھوٹ جھوٹ دونوں نقصان پچھاتے ہیں شراب، پوست، افیم، بنگ، چرچ استعمال کرتے ہیں نشائیوں سے نفرت کی جاتی ہے وہ کسی بڑے سے ملتے وقت پیری ماں یا پاؤں پڑوں متھا ٹیکوں، ماتھا ٹیکوں یا اسلام بولتے اور جواب دیتے ہیں تیرا بھلا کرے خدا کہتے ہیں چوڑے صرف آپس میں ہی مل کر ہکا پیتے ہیں کوئی بھی برتر ذات ان کے ساتھ کھاتی پیتی نہیں ہے میراسی میراسی ہندوستان کی ایک مشہور قوم ہے جو غیر منقسم ہندوستان اور بعد از تقسیم پاک و ہند میں جا بجا عباد ہے میراسی قوم پیشا ورانہ طور پر انصاب کی ماہر ڈوم اور رکاس ہوتی ہے اس قوم کے افراد اپنے اہل تعلق کے خاندانوں کے شجرہ ہائے نصب یاد کرنے اور یاد رکھنے میں ید طولہ رکھتے ہیں چنانچہ برے صغیر میں کسی خاندان کا نصب معلوم کرنا ہو تو ان کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں نیز شادی بیعہ کی تقریبات اور ناچ رنگ کی محلوں میں بھی انہیں بلایا جاتا ہے جہاں یہ اپنے فن نغمہ سرائی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور لفظ میراسی اردو لفظ میراس سے ہے جس کے معنی وراست کے ہیں میراسیوں کے کچھ خاندان ہندوستان میں منچلی ذات کے تعلق رکھتے ہیں وہ مسلمان ہو گئے جبکہ کچھ خاندانوں کا دعویٰ ہے کہ اصلاحن ہندووں کی چار برادری سے ان کا تعلق ہے تیرہویں صدی اسوی میں اس خاندان نے اس وقت کے مشہور صوفی شاعر امیر خسرو کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا شمالی ہندوستان کے مراسی پانچ زیلی گروپوں میں تقسیم ہیں ابل، پوصلہ، بیتکٹو اور کالیٹ ان کے رسم و رواج انصاب کے ماہر ایک دوسری برادری مسلمان رائے بھٹ سے خاصا ملتا جلتا ہے مراسی قوم ہی ایک برادری پنواریا کہلاتی ہے جو اصلاحن گوتھی لیکن انہیں گوئیوں اور بھانڈوں کی حصیتیں بھی یاد کیا جاتا ہے نگمہ سرائی کے دوران مراسی قوم قوم پکھواج کا استعمال کرتی ہے اس بنا پر ان کو پکھواجی بھی کہا جاتا ہے یہ قوم اپنے متعلقین کے انصاب کو حفظ کرنے اور انہیں سینہ بسینہ منتقل کرنے میں خاصا امتیاز رکھتی ہے اسی بنا پر شادی بیعہ کے معاملات میں ان سے خاص مدد لی جاتی ہے ماہر انصاب کی حصیت سے مراسی قوم نصب خواہ کے لقب سے بھی معروف ہے اس قوم کے افراد شمالی ہندوستان میں ہر جگہ آباد ہیں روایتی طور پر وہ شادی بیعہ کی تقریبات وغیرہ میں لوگ گیر گاتے ہیں اس قوم کی کچھ برادریاں کاغذ پھول کی سنسیب وابستہ ہیں پنجاب کے دہی علاقوں میں ان کی خوب پذیر آئی ہوتی ہے اس لیے وہاں ان کی کثیر آبادی ہے تاہم کچھ برسوں بعد سے مراسی پنجاب سے ہجرت کر کے راجستان، بہار، گجرات، ہریانہ اور مغربی اتر پردیش میں جا بسے پاکستانی پنجاب میں اب مراسی برادری زیادہ تار آشورہ کی سرگرمیوں میں حصہ لیتی ہے نوہے، مرسیے پڑھنا وغیرہ اور اچھے تفریب ہیہ کرنا بھی شامل ہے ان میں اکثر ملک کے موسیقار، تھیٹر اور فنکار ہیں زیادہ تار مراسی دو زبانی ہوتے ہیں یہ اردو پنجابی دونوں ہی بولتے ہیں یہ پنجاب بھر میں پائے جاتے ہیں اور بہت سے دہاتوں میں بھی آباد ہیں شمالی اور وسطی پنجاب کے کچھ مراسی خود کو اب خان کہتے ہیں جس کو حقیقی خان بہت برا مانتے ہیں پاکستان میں مراسی اب اپنی سماجی حصیت کو برقرار رکھتے ہوئے بہت تعلیم یافتہ بھی ہیں جنہوں نے ٹی وی چینلز پر اپنا لوہا منوایا اور اب پوری دنیا میں ان کا نام عزت سے لیا جاتا ہے جندیر مسلمانوں کا ایک نیم مقدس قبیلہ جسے نیکو کارا کی طرح قریشی ماخذ کا حمل بتایا جاتا ہے اگرچہ وہ کھلے لفظوں میں مذہبی پیشابار ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے لیکن قبیلے کے بارے میں تقدس کا ایک احساس پایا جاتا ہے ان میں سے زیادہ تار پڑھ لکھ سکتے ہیں اور بالخصوص وہ ہر قسم کی بدعمالیوں سے مبراہ ہیں زلہ جھنگ کے انتہائی جنوب میں ان کی کچھ زمینیں ہیں اور ملتان کے میلسی تحصیل میں بھی یہ ملتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی